یہ موسم ہے تحقیقات کا تحقیقات ہو رہی ہیں اور اب ہر کسی کی تحقیقات ہوں گی شاپنگ مالز کہاں پہ کس نے کتنی انویسٹمنٹ کی سرکاری افسران راکین اسمبلی کہاں سے پیسہ آیا کہاں پر خرچ کیا کتنا پیسہ پاس ہے سب کی اب تحقیقات ہوگی اور اس تحقیقات کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ جو ذرائع آمدن ہیں وہ کتنے بہتر ہیں کتنے ٹھیک ہیں کتنے غلط ہیں اور پھر اس پر ایکشن لیا جائے گا رانہ صاحب اگر موجودہ ترین صورتحال میں دیکھا جائے تو تحقیقات تو بہت سی ہو رہی ہیں لیکن یہ جو تحقیقات ہے یہ کس کی جانب سے کی جا رہی ہے اور اس کا حاصل کیا نکلنے والا ہے یا سر یہ تین ادارے تحقیقات کر رہی ہیں اور یہ بڑی مزدار تحقیقات ان تحقیقات میں ایسے ایسے نام سامنے آئے ہیں یا سر کہ آپ سوچ نہیں سکتے لسٹ موجود ہے میرے پاس لسٹ ہم دکھا بھی سکتے ہیں لیکن تحقیقات ذرا مکمل ہو جائے کوئی باغ نہ جائے پھر آتا ہے کہ جی میڈیا وقت سے پہلے کس نہ سامنے لے آئے ہیں یا سر آپ کو بتا دوں کہ چاروں صوبوں کے اندر ایک لسٹ تیار ہوتی ہے یہ پانچ سو سے زائد افراد کی لسٹ ان میں دو سو سے زائد سیاست دان ہے دو سو سے زائد سیاست دان ہے اس میں تقریباً دو سو گیارہ یا بارہ اتنی تعداد سرکاری افسران کے یہ میں اوپر والے کہہ رہا ہوں کون سے گریڈ تھے یہ گریڈ کس سے لے کر سولہ سے لے کر گریڈ اکیس دان ہے اور اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں بڑی مزیوالی بات ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گریڈ سیون سے ہیں لیکن ان کے پاس کتنی رقم ہے آپ کی میری سوچ نہیں ہے اچھا اس میں محضرت سے آج کل آپ کہیں گے آپ اپنے صحافیوں کے بیچھے کیوں پڑھئے ہیں میں ان کے بیچھے پڑھا ہوں جو دو نمبر صحافی ہیں اس میں چھے بڑے اینکر اور کچھ صحافیوں کے نام بھی شامل ہیں یہ لسٹ جو بنی ہے اس لسٹ میں ہوا کیا ہے اس میں دیکھا گیا کہ جناب بقیدہ ایک انویسٹیگیشن ہوئی کہ ٹھیکے دار مافیا جو ہے ان کو اتنی تنے بڑے ٹھیکے کہاں سے ملتے ہیں کنٹریکٹر جو ہے ان کو اتنی تنے بڑے کام کہاں سے ملتے ہیں ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو چیک کیا گیا پھر ان کے اکاؤنٹ سے رقم نکل کے کہاں جاتی ہے پھر وہ کن کے نام کی کیا کیا جیزیں لیتے ہیں ان کے پاکستان سے باہر کس طرح اکاؤنٹ ہیں کس طرح ہوتا ہے تو پتہ چلا جناب کے بہت سے سیاستدان مجودہ سابقہ سابقہ وزیر سابقہ مشیر سابق ایم پی اے مجودہ ایم پی اے ایم این ایز انہوں کے ایسے نکلے ہیں جنہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کن میں مختلف ٹونز کی اندر موضیبانی پاک ہاں ٹونز کی اندر لاہور میں آپ کو ایک بتا دوں لاہور اور شہوپورا اس کی حدود میں ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروڈیکٹ ہے پتہ چلا جی ایک حاضر سروس اڈیشنل آئی جی اس میں پارٹنر ہے حاضر سروس اڈیشنل آئی جی پتہ چلا جناب کہ چھے ڈی آئی جی جو ہیں انہوں نے مختلف ہاؤسنگ سائٹیوں میں اربوں اور پہ لگائے ہیں کروڑوں نہیں لگائے اور ان کا کام کیا ہے آگے کسی اور کو کیا ہوا ہے فرنٹ بینڈ کوئی اور ہے پیچھے کوئی پتہ چلا جناب کہ کئی پٹواری کئی پٹواری جو ہیں وہ کن کے کہنے پر لگتے ہیں پھر وہ انویسٹمنٹ کس طرح کرتے ہیں کن کی بیگمات کے نام کن کے سالوں کے نام کن کے ملازمین کے نام کتنی کتنی پروپٹی ہے جناب تیرہ سو پروپٹیز ایسی ہیں تیرہ سو پروپٹیز میں کہہ رہا ہوں کہ پی کے بلوچستان سندھ اور پنجاب تو کمال کر گیا نے اس میں دونوں یہ زوبے تو کمال ہی کر گیا کہ ان میں تیرہ سو پروپٹیز ایسی ہیں جن کے مالکان وہ ہیں جو شاید پانچ ہزار پے والا سٹام بھی نہ ہری سکے لیکن پیچھے ان کے کوئی اور کھڑا ہے باپڑ والا فلودے والا ٹائپ ملکل اسی طرح ہے یہ وہ پروپٹیز ہیں جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی اس کے بعد پیدا چلا جناب کہ سرکاری افسران جو ہے ان کی ساری پیمٹ بھی مطرف ہاؤسنگ سوزائٹی ٹھیکے داروں کے پاس موجود ہے اور وہ کرتے کیا ہیں وہ یہاں سے پیمٹ بھیجتے ہیں مذہب والی بات ہے کہ سسٹم بڑا اچھا ہے یاسر یہاں پہ کرایا جاتا ہے حوالہ باہر حوالہ کرا دیا جاتا ہے یہاں پہ جناب یہ پچاس کروڑ روپیا یاسر مسال کے دور روپیا آپ کو میں نے یاسر کو دے دیا باہر سے ایک شخص جو ہے بڑے طریقے سے پیسے اکاؤنڈ میں بھیجتا ہے وہ قانونی طریقے سے ان کے اکاؤنڈ میں آتے ہیں جسی یہ ادھار بھی سمجھ سکتے ہیں کوئی اور سمجھ جو ان کے باس قانونی ایک طریقے کار ہے پھر وہ ان صاحب کے باس جاتا ہے یہ ہوتا ہے اور اتنی اتنی یہ جو لسٹ بنی ہے اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ہاؤسنگ سوائٹیز پلازے یہ جو ٹھیکے دار مافیا اور اس کے بعد اس کے کلاب آٹکے بری بری آرتے ٹرانسپورٹ کاریاں ان میں جو انویسٹمنٹ ہے پیچھے کون ہے فرنٹ پر کون ہے اور میں آپ کو ایک بری خبر دے دوں دو سابق وزیر اعلیٰ اس میں جو ہیں شکنجے میں آ رہے ہیں تو تحقیقات کا بنے کیا دونوں جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کا تعلق سندھ سے ہے ایک سینئر وزیر جو ہے وہ بھی اس میں آ رہا ہے اس کا تعلق پنجاب سے ہے تین پولیس افسر جو ہیں ان کا تعلق تین پولیس افسران کا تعلق بلوچستان سے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر سمگلنگ چودہ مال جو ہے اس کی تنی خرید افروت انہوں نے کی کہ جس کی انتحاق ہوئی نہیں کی اس میں سے ایک افسر کی خوشاب کے اندر بہت بڑی پروپٹی ہے تو رانہ صاحب پیپر ورک ہو گیا ہے تو ایکشن کیا ہوگا ایکشن یہ آلے نیتے سامنے وہ لسٹ آئے گی پھر میڈیا پہ بھی آئے گی اور اس پر تین ادارے جنہوں نے تحقیقات کی ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ لے کر آئیں گے کون ایف ای اے میں ایف ای اے اس کے علاق کس کے علاق کرتی ہے انٹی کریپشن کس کے علاق کرتی ہے اور نیب کس کے علاق کرتی ہے یہ تین تین تحقیقاتی اداروں نے ابھی تک جو تحقیقاتی ریپورٹ مرتب کی ہے چھے سو سے زائد یہ سرکاری افسران اور سابق اور حاضر سروس اس وقت افسران بھی ان میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ براکریٹس بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں تو دیکھتے ہیں اور صحافی بھی ہیں آپ نے اپنے حاضر صحافی بھی ہیں جو مرضی ہو کھال میں نے اس دن بات کی تھی کہ کھال او دیر دینی چاہیے جو اس طرح کے ذرائع سے اس طرح کے پیسے کماتا ہے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے سیاستدان وڈیرے اور قبضہ مافیا جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایکشن شروع ہوا تھا ان کے حوالے سے بھی ریپورٹ مرتب کی گئی ہے اس ریپورٹ میں کیا انکشافات ہوئے ہیں اور اس پر کیا ایکشن لیا جا رہا ہے رانہ صاحب قبضہ مافیا کے خلاف دیکھیں اب تو قبضہ مافیا رہ گیا ایک چھوٹی سی بات یہ جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ایک ریپورٹ تیار ہوئی ہے یہ چاروں صوبوں سے ریپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ قبضہ مافیا فڈیرے زمیدار سیاستدان ایون ایسے پولیس افسران جنہوں نے اپنے ساتھ پرائیویٹ گارڈز رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس جو اسلح ہے جو ان کے پاس زیرے استعمال اسلح ہے ایک تو وہ اسلح سمگلنگ شدہ اسلح ہے اور اس کے بعد اس قبضہ مافیا سے لے کر اوپر تک جتنے گارڈز رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کے پاس اکثریت کے پاس اسلح لیسنس ہی نہیں ہے ایک اسلح لیسنس پر پانچ پانچ ریفلے رکھی ہوئی ہیں پانچ پانچ ریفلے یہ اثر نہیں رکھ سکتے آپ کہ غیر قنونی طریقے سے اسلح مگواتے ہیں اس کو ایک اسلح لیسنس پر پانچ پانچ ریفلے رکھتے ہیں اور ان میں سے اکثریت ان کے بعد جو گارڈز ہیں جو ان کے سیکیورٹی گارڈز ہیں جنہیں بارڈی گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق علاقہ غیر سے ہے جن کا تعلق کریمینل لوگوں سے ہے جن کے پاس شراحتی کارڈ تک موجود نہیں ہے اور یہاں تک کہہ ہے کہ یہ جو اسلح ہے اگر اس اسلح کی ترسیل کہاں سے ہوئی اگر اس کو چیک کر لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس سارے مافیا کے پیچھے اتنے اتنے برے اسلح ڈیلر مافیا موجود ہے جو غیر قنونی طریقے سے اسلح لاتے ہیں نظر یہ اقلی بات تو ہے نہیں یہ سب کو بھی معلوم ہے کہ کس ذرائع سے آتا ہے کس راستے سے آتا ہے تو اس پر ایکشن کیا ہوگا ایکشن اب یہ ہونے لگائے جی کہ آئندہ آنے والے چند چند ماہ کے اندر اندر تمام اسلح لیسنس ان کی نئے طریقے سے تجدید ہوگی ایک لسٹ شائع ہوگی اس لسٹ کے طابق کہ اتنے اسلح لیسنس موجود ہیں صوبوں نے کتنے بنائے وفاق نے کتنے بنائے کس کس کے نام ہیں پھر اس کے بعد چیک کیا جائے گا کہ ان پر ویپنز کتنے خریدے گئے ہیں اسلح لیڈرز کو جو چیز بیچتی ہے نا اس کا ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے اگر اس سے ہٹ کے کسی کباس ویپن ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی نہ صرف اس کے خلاف کی جائے گی بلکہ اس سرکاری افسر کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی جس نے اس کا اندراج کیا اور یہ علم بعد یہ سامنے آئی ہے کہ جناب اس پہ سیاستدان سب سے زیادہ ملوث ہے ویڈیرے اور سیاستدان سب سے زیادہ اس میں انوالو ہیں اور اس قدر زیادہ انوالو ہیں کہ اگر ان سے اسلح بکرا جائے تو کہا جائے گا کہ پاکستان کی طریقہ سب سے زیادہ اسلحہ انہی سے بنامت اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کالدن تنظیموں کے پاس جو اصلہ جاتا ہے دہشتگردوں کے پاس جو اصلہ جاتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاتا ہے